ایک رفیقہ ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیمہ سامین اکرام خطبہ دا آغاز میں سورة النساء دی دو آیتاں دو پیتا ان آیات کریمہ جندر اللہ تعالی نے جیسے ان حمدہ تذکرہ بیان فرمایا حرجت بارچ اعلان فرمایا ذالک الفضل من اللہ کہ انام بنا بندیاں تے ہونا ہے کہ رب دی خاص رحمت نہ ہونا نہ ہوا مند عمل ہونے اس قابل نہ ہونا کوئی اہلیت اور استعداد ہونی ہے اپنے خاص من اللہ اپنی طرفوں اللہ تعالی نے انہوں تے میٹ بانی فرماؤنی ہے وکفا باللہ وکیلہ علیمہ اور اللہ تعالی ہر شہر انہوں پوری طرح جانن والا ہے وہ دی تقسیم اور بانٹ کوئی اندھی نہیں بیانے جنہوں مردی سمجھیا جاندہ اب کون لوگ اس فضل دے لائکے اور کون نہیں فضل بہت بڑھا فرمایا ذالک الفضل من اللہ اے اللہ دی طرفوں بہت بڑا انہام ہونا ہے اللہ جاندہ اب کلے لوگے دے حق دار ہے جنہوں تے ہو گیا انہوں تو زیادہ خوش قسمت کوئی اے آیات میں اس تو چانٹنیاں بیان پر آجندہ کو گل کی ہے امام ابن کسیر اس موقع تے فرمو دے وآدم انہاد کلی بشارت اما ثابتا فی الصحیح والمثانی دے وغیرے ما من طرح کے متواتران جماعت نصابہ کہ سب تو بڑی خوش قبری جنہی اللہ تعالی نے اپنے پندیانوں دیتی ہے اوہ جنہی صحیح حدیث دی کتاب بانی مسند دی کتاب بانی دوسری کتاب بانی متواتر سندانہ صحابہ دی بہت بڑی جماعتوں اور آئیاں فرما دے ہو تو بڑی بشارت خوش قبری من جانو اللہ نے کوئی سب تو بڑی یو خوش قبری سنائی ہے جنہی متواتر سندانہ طریقہ نصابہ پہ پہنچی ہے اور بے شمار صحابہ نے انہوں رویت کیتا امام بن حضری رحمت اللہ فضل باری لکھ دے کہ امام ابو نعیم نے بی صحابی تے انہوں نے کٹھے کی تے جیتے کتاب المحبین مال محبوین ایک کتاب لکھ دیتی ہے بہت بڑی گل ہے گل کی ہے ایڈی بڑی عمارت ہے ایڈی اندر بہت ساری ہیں شہاں دیواراں میاں چھتاں میاں دروازے بیاں کئی کچھ ہے مگر ایڈی ایک شہاں ہے جنہی تے ساری تے کھڑی ہے انہوں نے اسی اساس آنے ہیں بنیاد بنیاد تے سارے سر تے لی وڈی عمارت کھڑی بنیاد نہیں کچھ بھی جس میں انسان نہیں ہے ایڈی اندر ہاتھ سا پیر ہے اکھان کھان کھٹا میرے تو ہڑے سارا ٹانچا مگر ایک شہاں ہے چھے بنیادی حسیت رکھ دی جتے تو بغیرے بلکل بیکار ہے اور انہوں نے روح کئی نیز کہ انسان دے اندر ایک روح ہے جنہیں سب کچھ ہے روح نہیں تھی کچھ بھی اسے چنہیں تسی بے شمار مثالاں جنہیں انہوں نے بیکھا گیا چیز چھے بہت سارے اجواء ہے مگر بنیادی چیز جنہیں ایک اس طرح انہوں نے اصل آنے ہیں اصل عربی زبان جرد مانے ہیں جنہیں جرد درخت دی جڑی ہے اصل ہوا باقی فروع اور شاکھاں تنے ہیں پھر ڈالے ہیں پتی ہیں بہت ساری چیزیں مگر جرد جڑی ہے اصل دین دی ایک جرد ہے جب تو بغیر انسان کسے کم دارے نمازان روزے ہون حاج ذکات ہون جہاد ہون جو مرضی کر رہا پھر ہے اگر وہ روح نہیں وہ جڑ نہیں وہ مغدنی کی پوش در خرم نے کائنات کر دیم نے کہا دانا محبت اس باقی ہمکہ فرماؤں دے اس دنیا کا سارا کھلوار جڑا نا تیر لگا کر لیدا اتیسی نظر مار لی ہے دانا آئے دے صرف ایک محبت ہے باقی سب جڑا کھکانی ہے اے سمجھو فالسو چیزیں ہیں جان محبت دین سارے دا مطالبہ اللہ رسول دی محبت اے سمجھو بنیاد ہے جاڑ ہے اے نہیں تے باقی سارے عمال کھوکھلے ہیں جنہیں چھلکا ہوئے تو نکمہ اے سارا کارکارو بار جڑا نا اے نمیش اور دکھاوائی بن کے رہ جنبا دے پیچھے محبت اللہ اندہ جنہیں منیاں وہ سب تو بڑھ کے محبت میٹنا کر اللہ دی محبت نہیں پیدا ہوئی کہ دین انہیں خالی ہو لی ہے اے سنت دا اتباع رسول اللہ دی زندگی دا طریقہ پناونا اے دی بنیاد دی محبت رسول علیہ السلام اس تو ہی رسول علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام رویت کر دے ابو رہراز جیسے ہیں انس جیسے رضی اللہ عنہ کہ اللہ دے رسول فرمایا او صلی اللہ دی قسمہ جدے حج میری جانا لا یومن آہد وکم حتہ کونہ حبہ الیہ میں واردی ورادی وننا سے کوئی تورچوں مومن نہیں دے ہو سکتا جب تک میں انہوں اوڈے ماں باپ نہ نوڈے اولاد نہ ہوں اوڈے اپنے آپ نوڈے اور سارے جہانہ تو ود کے پیارانا ہوڈے اے مغز ہے جاڑے ہے اے ہوئی ساری ایسے ماردی بنیاد ہے جب میں پیدا ہو جاندی ہے باکی مرلے آسان ہو جاندی ہے لوگ جانا ہوں ہی پھر زندے ہے وطن تھر زندے رشتے دار زندے جنہوں سے صحبہ اکرام انہیں میری چوڑی طرح مٹی دے پنے انہوں نے اندر دی ہو محبتان سی بیویاں پیاریاں سی اولاد پیاری سی اپنی جہدالاں پیاریاں سی کس شہنے انہوں نے اس بلکالتے آمادہ کرتا سب کو چھڑے سلا کے مدینے آگے اور کنے ہزار ہیں جڑے بکی دے اندر دفن رہاں جدے بارے سیدہ بلکالتے ہیں انہوں نے بڑا پیارا شہر لیشاہ دیکھ پاسے روضہ رسولوں نے ویکھی ہے دیکھ پاسے کبرانوں ویکھی ہے دیکھ پاسے پتا چلدہ ہے جو توجبن ندینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو بفا کر چاہیے کہہ کے آئے سے تیرنا زندگی گزارنی رہ بھی تیرے کو انہوں نے با آکے کہا محبت سارا برا پار کر دی از محبت تلخاشی نیشوات انہوں نے فرماؤ دے بڑیاں کاؤڑیاں شہاں محبتنا پیاریاں ہولیں دجیاں انہوں نے لنگ دیاں وہ پی بھی نہیں سکتے بھی ایک ہم یار سار کو ہوندے محبت تلخاشی نیشوات حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی مذہب مکیج کہہ دے رہے اور وہ کفار نے خرید کیا دے انہوں نے وڑیاں انہوں نے قتل کیتا تھی اس تو مکیج کے کافرانے اس آدمی کی بیٹی نے جلا مقتور سی منت منی تھی پہ خبیب بھی کھوپڑی مرے نا پہ آسم دی مرے تو میں وہ دے شراب پھین میرے سارے وڑیاں انہوں نے قتل کیتا ایسا ہی ہویا دس مندر اللہ رسول علیہ السلام نے پیجے مگر بدکسمتی کفار دے ہچا گئے انہوں نے کفار نے اٹھی لے تے چڑھے ساتھ شہید ہو گئے تین جلے سے انہوں نے اپنے اپنے حوالے کرتا چلوے وعدا جی کرتے لے کے چلے لگے در اسیانہ بننے لگ پہکنے لگا اتھو نہیں تسوی بے ایمان ہوگا وعدا جی ہوگا اسی منوحن بننے دی کھلی لڑیاں شہید ہوگا حضرت آسم لڑے وہ بھی شہید ہوگا آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹن دی انہوں نے کوش کی تھی تو کھوپڑی دعواز آنے کی کتاب شراب پینی ہے حضرت آسم نے پھر رب کے دعا کی تھی کہ اللہ میں جتک میرے وستر یا مشرق انہوں نے اپنے جسم نواتھ نہیں لاؤں گا کہ ہون میں چلے ہاں مر ہون میرے تو بعد میری موت تو تو میری لاش دی فات کرنے یہ کافر میری لاش نوں کٹ کے سر مکے نہ لگا سکتے کہ صحیح بخاری جندر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا اللہ نے آپ بیڑا جڑی ہیں اسی عام بڑی بڑے آل کہنا کھٹے کھٹے ڈیمو انہوں دا لشکر مصلب کرنا جتوں کافر نیڑے آن دی کوش کر حملہ کر دیں نیڑے کوئی نہیں آیا کہ جنہوں رات دا وقت ہویا بارشیں نے زور دی ہوئی بلاش انہوں دی سمندر پانی بھا کے لے گیا کافران دی اتنی آئے حضرت خبیب کابو آگا مکیہ لے گئے بڑی مدد قید رکھیا مگر وہ جڑا انہوں دی خدمت تیسی مکرر انہوں نے آکیا بھی آر میں ہوں قیدی توڑا ضرور ہے مگر میرے نہ حفاظہ کر جتن تسی بھتاں دے نہ آن دی نیاز جنہوں میں نو کھانا نہ دیں میں اس دن پکھا رہا ہوں گا کھانا نہ میں نو دے یہ حرام کھانے جنہوں غیر اللہ بھی نیازہ میں نہیں کھانے تے وقت آیا پہ جنہوں پر انہیں سمجھے میرے بال کچھ بڑھ گئے دیرے نات تے اس عورت نو کیا جڑیو خدمت کر دی میں نو ایک توں ہتھیار دے اس طرح میں اپنے بار ساف کر لیا انہیں ہتھیار دیتا او دروں نو دا بچہ کھیڑ دا کھیڑ دا آ گیا حضرت خبیب نے گوچ بٹھا لیا ننگا ہتھیار آب بیا چاہ اور چیخن لگ بھی کہ اس مسلمان نہیں ہوں چڑھنا عزیزے دے دشمن ہیں انہوں موقع مل گیا میرا بچہ انہوں قتل کر لیا آپ نے حرمایا پین گر سون جیسے آدمی دے حتی تھی اسلام لے آئے جنہوں نے اپنا نبی منیا انہیں سانوں بچہ انہوں قتل کرتا روکتا اس طرح تسی جو مرضی میں نہ کرو میں اس بچے نقصان نہیں پسات سکتا پھر میرے بچے مدینے یہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے تھی اس پاروں پیار آ گیا میں انہوں گوچ بٹھا لیا دشمن لے گا پھر حرم تو بار انہیں دے مقام تے رسہ لٹک گیا دنیا کٹھی ہو گی سارا مکہ کٹھا کر لیا ٹرہ پھیڑ کی مسلمانوں آج پانسی جنہ عورتہ آئیاں مرد آئے بچے کٹھے پورا مکہ جمع جہاں رسہ لٹک گیا پجاہ بندے جڑے اور نیزے لاکے کھڑے جیسے رسہ گاڑ پایا پجاہ نے بھی چونج لکھا گیا سب منظر آپ دیکھ رہے ہیں آخر سے پوچھے آئرانے بے خبیب چیری کوئی خاش اے محبت کروں بھی یہ ورنہ کون آدمی ہے کہ سوئی نہیں میں چپ آس آگیا اور حضرت عمر عزیز نے دوانے چک سکت بات چاہ مسلمان ہوگا صحابی آپ نے دیکھیا کہ کئی بڑی بے خوش ہو کر رہے ہیں پوچھے آئے یار چھے نوں کو مرگی کا دورہ پہنڈ رہا تو بہار ہیں انہیں کہ حضرت کوئی کہا نہیں میں اونا تمہا شانیاں چوہاں جنہاں نے خبیب نوں پھانسی کر دیا بے جہ تو پجاہ نہیں دے چونجی لنگے نا او مندرہ دی میرے سامنے ہیں کہ میں بے ہوش ہے جو دے جو دے گزری یار ایڈا ہوسو پوچھے رسے نوے کیا آپ نے پڑھے لستو باری ہی نا اکتل مسلمان علائی شکن کانا پھر اللہ احمد جو میں اللہ دے رستج ماریا جا رہا ہوں کوئی پرواہ نہیں تسی میں نوں مار کے جس پاسے پر میں مرزی سٹھ جو میری لاشنہ جو مرزی کر دیر رہے ہو وَذَلَكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَئِنِ شَا یُبَارِكَ اللَّهُ سَالِشَ الْمَمَّدِ یہ سب کچھ میں نوں تجھ صرف اس جرم دی سزا دے رہا ہے جب میں اللہ نوں مننا اور میں قتل نہیں کیتا زنا نہیں کچھ اوری ڈاکہ نہیں جو تو اللہ دی رضا دی کر رہا ہے تو میں نوں اپنے رب دی رحمت و امید ہے میرے ٹکڑے بھی بکھر گئینا تو نہ ٹکڑے آتے دس تیری کو تمنہ کوئی خواش آخری وقت ہے تیرا جو تیرا شوق پورا کر دیئی ہے انہیں کھا اور کوئی شوق نہیں تو کوئی چونہ میں میں نے دو رکھت نماز پہل لائنڈ دو رکھت نماز پڑی بڑی چھتی مکائی تبا چاکیا رب دی قسم اگر ایس گلدہ درنا ہوندہ پہ توسیے گلد بنا رہنی بھی ون رسول اللہ دے میں نے اپنی عمر لمبی کر لینا نماز لمبی کری جاندہ تد میں چھتی مقائب ورنہ آج کی نماز برگاہ مدہ کلیل ہی نہیں آئے جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق اللہ نہ ہو تد رومیان دے محبت تلخہ شیری شوائے محبت تے کیسی چھٹکی ہے کہ جیدے ناکرمیاں شیامی مٹھیاں ہو جائیں اد محبت تلخہ شیری شوائے بیلکل بڑے بڑے مشکل آسان ہو جانئے ادھر یہ اللہ پاک آنڈا تے اللہ رسول آنڈا محبت نہیں نصیب ہوئی نا تسی خدا دے بندے بند سکتے جیدے نا رسول دے محبت محبت لا دن یہ تو بغیر چارہ کوئی نہیں یہ جڑ بنیاد جان رمض قرآن روح ایمان جان دین حست حب رحمت اللہ اسلام دی جان دین دا خلاصہ قرآن دا نچوڑ پھر رسول اللہ دی محبت اللہ نے ایسے بیان کی تے نبی علیہ السلام دے کہ پہچانوں دے صحیح پہ چارج کے لی نعمت میں اتار دیتی اس تو وڑا اینام میں اس کائنات تیٹھے ہی کوئی نہیں کہ محمد رسولہ جیسا بندہ پہ جاتواری ہی رہتے جنا پہچان لیا ویخ لیا آپ دے اصاف دیکھے آپ دی خوبیاں دیکھیں سنی سنائی گلنی کول بے کے خوشبو سنگی جان نہیں قربان کرنی دہور کرتے تن من دھن سب تجھے پر واروں بار دےوں کورین پیا ہے اللہ دے رسول سارے دو جہان بھی ہون دت مولان در جاتاں بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تیرے نام پر کروں جان فدا نہ یہ جان فقط دو جہان فدا نہیں اس سے بھی میرا جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہان ہیں اللہ دے رسول بھی سمجھ آ جائے جو ہمت صدی رانا پہ جائے گلہ رہ گیا اور بدقسم چیئے بھی سادے چوی لوگ اٹھ کر رہے ہیں جڑے کہاں لگ پہ پیغمبر کی سی اپنے وقت ایک انسان سی اچھا لیڈر سی زمانہ آگے نکل گیا یار و قوانین جڑے نا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے نہ ہمیں زمانے دے اتخاذ بیدین کفر پھیلاؤنے لگ پہ کہ جڑا قیامت تک پہ رہی بڑا حدیث ہوتے دینوں مکہ یا مدینہ تک ہی بند کرتا بھی ہوتے ہی ہون کوئی ضرور اللہ دے رسول